سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساٹھ عرب روپے کے منصوبے میں بھی کرپشن اور مالی بیزاپکیوں کا انکشاف ہوا ادریر سے اس سے متعلق بتائیے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے ملک بھر کی سطح پر ساٹھ عرب روپے سے گلوبل سسٹینیویل ڈیویلمنٹ گولز پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اس پر وفاقی حکومت کی ہدایات پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں وفاقی حکومت نے سڈی جیئیس پروگرام کے مکمل حکومت کا حکم دیا تھا اس پر پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے مذکورہ وہ تمام تر دستر وزا تعم کی گئی ہیں سلسلے میں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ مبینہ کرپشن چھپانے کے لیے سلائی حکومتوں نے اقراجات کی تفصیلاتی فرام نہیں کی تھی جبکہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے پنجاب اور محکمہ پنجاب سے یہ ساٹھ عرب کا جو منصوبہ تھا اس کے مطلق تفصیلات طلب کی تھی ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سپیشل آڈیٹ کے لیے آڈیٹر جنرل کی جانب سے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں اور دوزار سولہ اور دوزار سترہ میں سڈی جیئیس پروگرام میں ساٹھ عرب انرجی گیس انفرسٹرکٹر اور سوشل سیکٹر اور سڑکوں پر بھی خرج کیے گئے تھے اور مبینہ کرپشن اور وزاستیوں پر اس کے آڈیٹ کا حکم دیا تھا جس پر پنجاب حکومت کی جانب سے مطول کا دستاویزات آڈیٹر جنرل پاکستان کو فرام کر دی گئی ہیں صحیح ایک اور بھی معاملہ ہے ادریس تابق وزیراعظم نواز شریف کے ساٹھ عرب روپے کے منصوبے میں بھی کرپشن اور مالی بے ذابتیوں کا انکشاف ہوا ہے دی جی ایسو پروگرام کے مکمل آڈیٹ کا حکم دیا گیا تھا اور پنجاب حکومت نے گلوبل سٹین ایبل ڈیولپمنٹ پروگرام سے مطالق تفصیلات فرام کر دی ہیں بہت شکریہ ادریس سے مطالق آپ ہمیں بتا رہے تھے